اسلام کہتا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ زندگی چند روزہ ہے یہ ایک قواب ہے اصل زندگی وہ ہے جو انتقال کے بعد ہوگی مر کر انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے اس لئے موت کو انتقال کہتے ہیں دوسرے جہاں کا نام آخرت ہے اس کو عالم آخرت اور دار آخرت بھی کہتے ہیں اسلام کہتا ہے تمہارا فاقہ بھی ہو تو ایسا ہو جو دار آخرت میں کام آئے جسے جنت کے دروازے آپ کے لئے کھلیں ہم نے یہ دار آخرت نہیں دیکھا ہم اس کی ذابط اور قائدوں کو نہیں جانتے ہمیں یہ بھی خبر نہیں کہ کون سا کام آخرت میں کام آنے والا ہے کون سا کام بیکار رہے گا اور کون سا کام آلے میں آخرت میں ہمارے لئے مذر ہوگا ہاں اللہ تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارے لئے دونوں جہاں پیدا کیے وقوب جانتا ہے کہ کون سا کام آخرت میں ہمارے لئے مفید ہوگا کون سا کام مذہر اور کون سا کام کس طرح کیا جائے گا کہ مننے کے بعد ہمارے لئے مفید اور کارامد ہو سکے وہی خوب جانتا ہے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرے کرانے کام کو بربادی کر دیتی ہے کرے کرائے کام کو بربادی کر دیتی ہے اور کون سی باتیں اس کے اندر کمی اور خرابی یا علم حسن اور خوبی پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتا دیں شریعت انہیں باتوں کا نام ہے شریعت انہیں باتوں کا نام ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لئے ہو وہ اس کی مرضی کے موافق اس کے بتائے ہوئے قائدوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے اس میں اپنی اقل دینا کہ رسم و رواج یا نام نمود کا دقل ہرگز نہ ہونا چاہیے ونہ وہ کام اللہ کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اپنی اقل کی خاطر دنیا کی خاطر یا نام و نمود کی خاطر ہوگا اس سے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخرت میں وہی کام مفید ہے جو اللہ کے لئے ہو آخرت کا کام اللہ کے لئے نہ ہو کسی اور غرض کے لئے ہو